اللہ علیہ وسلم صفوں کے درمیان کندھوں پر ہاتھ رکھ کر سب دوست کیا کرائیں اللہ کے نبی علیہ وسلم پھر آگے یہ روایات میں ذکر ہے وَيَقُولُوا اِسْتَوْ وَلَا تَقْتَلِفُوا پھر اللہ کے نبی کہتا ہے کہ سب کو برابر کرو اور صفوں میں اختلاف من پیدا کرو صفوں میں دوری پیدا من کرو پھر آگے اللہ کے نبی فرما دے فَتَقْتَلِفُوا قُلُوبُوا اگر صفوں میں اختلاف کرو گے اللہ تمہارے دلوں میں پھوٹ دا دے گا لَيَلَنِي مِنْكُمْ أُلُّ الْأَحْلَمِ وَلْمُحَا پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میرے قریب پوٹ ہری کے جو اُلُّ الْحِلْمِ وَلْمُحَا ہے یعنی اللہ کے نبی فرمانا چاہ رہے ہیں کہ میرے قریب یعنی میرے مسلک قریب وہ لوگ گھریں گے جو صاحب علم ہے جو قرآن کی حافظ ہے جو شریع حکامات کے علم ہیں جو علم دیر رکھنے والے ہیں وہی لوگ مام کے بلکل قریب ہوئے اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہاں پر عقل والوں کی تاریخ بھی بیان پھولی اور ایک طریقے سے علم حاصل کرنے کی طرف اللہ کے نبی علیہ السلام نے رب پر یہ دلائی کہ صاحب علم کا ققام اونچہ بھی ہوتا ہے اور جو جتنا جس کے پاس علم ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ عقل منت بھی ہوگا موسیقی خیر الحدیث کتاب الله وخیر الهدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشتنا الامور محدثاتها وكل محدثات بدعا وكل بدعا ضلالة وفي روالة كل ضلالة في النار اعوذ باللہ السمیع العليم من الشیطان الرجیم من همزه ونفنه ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق دقاته مولا سدیدہ يصنح لكم اعمالكم ويرفد لكم ذنوبكم ومن يجعي الله ورسوله فقد فاز قوسا عظیما وقال جل وعلا قام والقرآن مجید بل عجبوا ان جاءهم موذر منهم فطال الكابرون هذا شيء عجیب ایذا بتنا وكنا ترابا ذلك رجوع بعید قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُسُوا الْأَرْضُ مِنْهُمْ مُعِيدَنَا كِتَابٌ چھئی دماغیں بیناتا ہماری ذرود السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام نئے بندوں تمام انبیاء علیہ السلام پر خاص طور پر میرے رب کے نبی سید النبیین امام الانبیاء رحمت اللی العالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر محترم حضیٰ جمعہ اس مزو کو لے کر ہماری کتبو جاری تھی وہ اسلام کے پانچ ضروریات ضروریات الخمسہ جسے کہا جاتا ہے اور شرعی دلائل جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے ان پانچ موضوعات پر مناسب ہیں دین کی فرد حفظ الدین اور دوسرا جان کی فرد اور تیسرے پر نصب اور نسل کی فرد اور آج کے اس قطبہ جمعہ میں جس شد پر ہمارے کتبو ہوگی وہ ہے عقل کی فردت دین اسلام کے جو عدلہ ہے جو دلائل ہے جو احکامات ہے وہ انہی پانچ چیزوں کی فردت پر اپنی ہے کوئی نہ کوئی حکم ہر حکم کسی نہ کسی چیز کی فردت پر دلیل ہے کہ کوئی حکم دین کی فردت پر کوئی حکم نصب اور نصب کی فردت پر کوئی حکم اللہ تعالیٰ کا جان کی فردت پر تو کوئی حکم عقل کی فردت پر عقل کی فردت یہ ضرورت الخمسہ میں ایک ہے عقل کسے کہتے ہیں عقل یہ مصدد ہے عقلہ کا اور عربی زبان میں عقلہ کہتے ہیں حباسہ یعنی کسی بھی چیز کو سمونا اور دہلنا اسے حباسہ کہا جاتا ہے چونکہ یہ عقل اسی چیز ہے جو معلومات کو اپنے اندر پراہم کرتی ہے عقل اسی چیز ہے جو اپنے اندر کئی چیزوں کو سموٹی ہے اسی نئے عقل کو عقل کہا جاتا ہے اور اسی طریقے سے عقل کو عقل اس نے کہا جاتا ہے اس نے یہی وہ عقل ہے جو آدمی کو حرام کاریوں سے جو آدمی کو غلط کاموں سے جو آدمی کو برے کاموں سے روک دیئے اسی لئے عقل کو عقل کہا جاتا ہے اللہ کی نبی علیہ السلام نے انسانوں کی جو عقل ہے اس کو امتیازی ہے صورت میں اللہ کے نبی نے پیش کروا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عقل انسانیوں انسانوں کا امتیاز ہے پھر نبی نے حدیس کی نے فرمایا کہ آدمی کی جو عزت ہے وہ اس کا دین آدمی کی عزت آدمی کی دنداری میں جتنا دندار ہوگا وہ اتنا ہی بائزت ہوگا اور آدمی کے جو قروعے تھے وہ عقل ہے یعنی آدمی کے اخلاق کا جو میار ہوگا اس کی جتنی عقل ہوگی تو اس کے پراس ہوتنے ہی زیادہ اخلاق ہوگی وہ حض وہ خل اور اللہ کے نبی فرمایا کہ اس کا حضر اور نصر اس کے اخلاق تین چیزیں اللہ کے نبی کا ذکر فرمائیں اور پہرے چیز اللہ کے دوسری چیز اللہ کے نبی کا ذکر فرمائیں کہ آدمی کے جو قروعت ہے وہ اس کی عقل ہی کے اعتبار سے ہوگی جتنی عقل آدمی کے پاس ہوگی دین قروعت آدمی کے پاس ہوگی اور اسی طریقے سے دین کا اکل سے کیا تعلق ہے یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے سمجھنے کہ سارے انسانوں کو اللہ رب العالمین نے علاق اعتبار سے اعقل سے نوازا یہ اللہ تبار قرآن کی پیدا بار اقل یہ اللہ رب العالمین سے پیدا بار اور دوسری نقل نقل کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے حکمات ناصر کی کتاب ناصر کی دین کو اللہ رب العالمین ناصر کی یہ نقل ناصر کیا یعنی ان کا مزدر ہے یعنی اقل اور نقل کا مزدر مزدر کہ آنے کی جگہ اقل کو بھی اللہ رب العالمین نے ناصر فرمایا تو دونوں کی آنے کی جگہ ایک نہیں ہے یعنی اللہ رب العالمین ہی کی طرف سے یہ دونوں بندے کو نصیب ہوتی چاہے وہ اقل کا کوئی بھی بات شریعت کی ہو اور اقل کے مقارب ہو نہیں سکتا کیوں اس کے اقل اور نقل یعنی اقل اور دین دونوں کو اللہ رب العالمین نے ناصر فرمایا تو دونوں برابر دونوں میں تعرض بیدا نہیں ہو سکتا دراصل اقل سارے دینی مسائل خود دریاف نہیں کرسکتی جو اس کے بعد نازل کرنے کے بعد کتوب نازل ہوئے امپی آل امس پیجے گئے تو پھر امپی آل کی باتوں کو یہ اقل ہماری سمجھ سکی ہے تو بہرحال اقل اور نقل دونوں کی مصدر ایک ہے اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجھ اشار فرما وَلَقَد ثَرَقْنَا اور ہم نے کائنات کے انتر کئی ساری نشانیاں ہم نے رکھی ہے کن لوگوں کے لئے لِقُمِ اَقِلُونَ اس قوم کے لئے جو اقل رکھتی ہے تو اللہ رب العالمین کے جن نے بھی کائنات ہے ان کو سمجھنے والے اقل مند ہیں ان کو ادراد کرنے والے ان کا افہام اور تفہیم کرنے والے ہی اقل مند لوگ ہیں اور اللہ رب العالمین نے فرمایا اِنَّا فِي ذَعَلِكَ لَقَایَ لِقُمِ اَقِلُونَ یقیناً اللہ رب العالمین کے اس قائنات میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لئے جو اقل لکھنے والے ہیں تو اللہ رب العالمین نے آدمی کے اقل کا استعمال کرنے کا حکر ہے کہ آدمی غور کرے اللہ رب العالمین نے جو اقل کی صلاحیت سے نوازہ اس اقل کی صلاحیت کا استعمال کرے اسی لئے قولان وزید میں بارہا انگام اور عالمین نے اس بات کا ذکر فرمایا کہ اِنَّا فِي ذَعَلِكَ لَقَایَ لِقُمِ یا اَقِلُونَ کہ اس میں اقل مندوں کے لئے نشانیاں ہیں وَلَقَدْ تَوَقْنَ نَبِنہا آئے لِقُمِ لَقَدْ تَوَقْنَ لَقَدْ تَوَقْنَ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں پر غور و فکر کے لئے انیاقل کا جو لوگ استعمال نہیں کرتے اللہ ربطانیم نے ان کا ذکر فرمائے وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُونَ كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِنْكُ بِمَا لَيْسْمَعُ إِلَّا دُعَا وَنِدًا سُمْ مَنْبُقْ مَنْعَمْ اِلَّا دُعَا وَنِدًا لَقَدْ تَوَقْنَ لَقَدْ تَوَقْنَ ان لوگوں کی مثال جو کافر ہیں کَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِنْكُ کُن کی مثال ایسی ہے دیسا کے کوئی چرواہاں ہو اور انہیں آواز دے رہا ہو فَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِنْكُ بِمَا لَيْسْمَوْمِ اللَّهَ السلام کو اللہ نے بیٹا کتابوں کو اللہ نے ناجد فرمایا کتابوں کے مصول کے بعد انبیاء کے برسط کے بعد یہ لوگ اپنے ہی کام میں اپنے ہی دین میں جھوٹے دنوں مجبور ہیں اپنے ہی کمروں پر اڑائی ہوئے ہیں تو ان کی مثال ہے سُمْ مُنْبَقْ وَنْعَمِنْ فَمْ لَا يَا فِيُونَ یہ ایسے لوگ اندھے بھوکے بھرے ہیں لا يَا فِيونَ ان کے پاس عقل نہیں ہے اللہ عبادت نے فرما رہے ہیں عقل ہے لیکن عقل کرو اس نے بال نہیں کر رہے ہیں اور اللہ نے کہو ذکر رشد فرمایا وَإِذَا كِنْ لَا هُمْتَلْيُعْمَا ذَلَاللَّهِ جب کافروں اسے یا پھر مجادی ہوں اسے یا مشرکوں سے جب کہا جائے ہیں اتنی عبادت کہ جو جیس نازل کی گئی ہے یعنی قرآن کی اطفاء کرو قرآن کی پیری کرو ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے سوائے اس بات کے انتبعو ما الفین علی آبانا کہ ہم اپنے آباؤ و عشداد کے دیل پر رہیں گے اللہ رب تعالیمین اس کے دلیل نے فرمایا اولو کہنا آباؤن لا یاقلون شیعہ اللہ نے فرمایا کیا ان کے آباؤ و عشداد کسی چیز کو سمجھتے دیں وہ تو ناقل دے بناقل دے اللہ رب تعالیمین نے اولو کہنا آباؤں لا یاقلون شیعہ اللہ رب تعالیمین نے ان کے جو آباؤ و عشداد جن کی اندلیل پیچھ کر رہے کہ ہم اپنے کفر پر آلے رہیں گے ہم اپنے شرط پر آلے رہیں گے اس کے کہ ہمارے آباؤ و عشداد کا یہی طریقہ تھا تو اللہ فرما رہے جو کہ آباؤ و عشداد اقل نہیں رہتے ان کے پاس اقل نہیں تھی تو تم بھی بداغنوں کے راستے پر چل رہے ہو اسی طریقے سے اللہ رب تعالیمین درز قیمت جو اقل کا استعمال نہیں کرتے ان کا ذکر کرتے ہوئے لانے فرمایا ہے مجرموں کا جہنمیوں کا ذکر کرتے ہوئے لانے فرمایا ہے لوکم نانسمعو او نعاقلو ما کننا فی اصحاب الساہیے اگر ہم سمی لیتے دنیا کے اندر پرانی آیتوں کو سمی لیتے نبی کے پیغامات کو سمی لیتے او نعاقل یا سمجھ لیتے غور فکر کرتے کائنات پر اللہ کی رشانیوں پر ما کننا فی اصحاب الساہیے تو ہم جہنم میں نہیں ہوتے تو جو اقل کا استعمال نہیں کرنے والے قل قیمت کے او سکن کا یہ علم ہونے والے جو کفر پڑھا رہے ہیں اڑے رہنے والے تو شک پر پرابر ٹھکے رہنے والے ہیں جو بداعات پر غور فکر کر لیتے ان کے تعلق سے اللہ حمدہ علیہ وید نے فرمایا کہ یہ ہوں کا تلقیامت کے لوگ افسوس سے اظہار کرے گے اور کہیں گے کاش کہ ہم سمجھ لیتے کاش کہ ہم سر لیتے کاش کہ ہم اس کائنات کی چیزوں پر غور فکر کر لیتے ما کننا فی اصحاب الساہیے انسانی عقل جو ہے اس کی بنیاد دیوی شریعت کا مکل لبنا ہے اگر انسان کے پاس عقل ہے تو پھر شریعت کے تکلیفات یعنی شریعت آپ کو مکل لبناتی اگر آپ کے پاس عقل نہیں ہے تو شریعت کے نزدیک آپ مکل لبناتی ہر فرائض میں شرط لیئے کہ آدمی عقل مند ہو آدمی کے پاس عقل ہو تبیر وہ چیز تبیر وہ شخص شریعت کا مکل لبناتی ہو سکتا ہے مثال کہ اللہ کے نبی نے فرمائے رو فکر عقل وعنی مجنون وعنی مجنون اللہ کے نبی فرماتی وعنی مجنون حقہ ہے کہ تین اشخاص ایسے جن پر سے حلم اٹھا لیا گیا ہے اور تین احمد سے ایک شخص ایک مجنون انسان باغل انسان جس کے پاس عقل نہیں ہے جس کے انسان کے پاس عقل نہیں ہے اس پر سے حلم اٹھا لیا جاتا ہے فرشتے یا اس کے نام ہیں امام میں کوئی نہیں کی اب ہو رہی نہیں اس لیے کہ عقل نہیں ہے انسان کے پاس تو عقل یہ انسانی انسانی عقل یہ بنیادی چیز ہے بنیادی شریع ہے اگر شریعت آپ کو مکل لبناتی چاہیے تو سب سے پہلے یہی چیز ہے اگر آپ عقل منہ ہیں تو آپ شریع احکامات کے مکل لبες ہیں آپ روزہ اسی وقت پائیں گے نماز اسی وقت پڑتوائیں گے اور حج اور عمرah اسی وقت پانے کے باتے آپ کے باس عقل ہو عقل نہیں ہے تو پھر آپ شریع احکامات کے مکل لب matin نہیں ہے تمام جسم کے سالی عوری موجود یہ امی کا جسم اچھا ہے بہتر ہے لیک спасибо عقل نہیں ہے اس کے باوجود بھی شریعت آپ کے مکل لب نہیں بنا گا اس لیے کہ آپ کے پاس عقل نہیں ہے اور جس کی جتنی عقل ہے اس پر اتنی تکلیب دالے گئے اتنی مشہدد ڈالا گیا مثال کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ اید الفطر یا اید الازحاء کے موقع پر اور توسر خطاب کرتے ہوئے اللہ کے نبی نے فرمایا ہے خلد رسول اللہ فی اضحاء فطر علیسہ شہادت المعین نصف شہادت المعین اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ عورتوں کی جو گواہی ہے وہ مرد کے عادی گواہی کے برابر ہیں اگر ایک طرف ایک مرد ہو تو دوسری طرف دو عورتیں ہونا چاہیے گواہی کے طور پر کیوں اس لئے کہ عورت عقلی اعتبار سے مملو عقلی اعتبار سے اللہ رب العربی نے اسے کا عقل اللہ رب العربی نے رکھا اسی وجہ سے جس کو اتنی عقل اللہ رب العربی نے دی ہے اتنی ہی اللہ رب العربی نے تکلیب یعنی شہیت نے اس کو اتنی مقلب کیا ہے اور اس طریقے سے نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقل من مو کی تعریف کی جو عقل من ہے جو کائنات پر غرب کرنے والے ہیں اللہ کے نبی نے ان کی تعریف کرمی جیسا کہ حضرت عبدالقی سعید الخضرین روی حدیث میں فرماتے ہیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں اشج عبدالقیس ایک صاحبی رسول اللہ کے نبی نے آپ کی تعریف فرمائی فرمایا کہ عبدالقیس آپ کے اندر دو عادتیں دو خسنتیں انا فیکا لخسنتیں اللہ اور اس کے رسول پسند فرماتے ہیں وہ کیا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بہری چیز الحلم حلم پردباری اور انات یعنی سبر دو چیزیں ہیں اور علماء بیان کرتے ہیں کہ یہاں پر حلم سے مراد عقل مندی ہے یعنی اگر کسی انسان کے بار اگر عقل مندی ہو تو پھر وہ انسان نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کا مستحق بھی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ اسے محبت کرتے ہیں اس لئے کہ آپ کے اندر دو عادتیں ہیں ایک ہے عقل مندی اور دوسری سبر ہے اور اسی طریقے سے جب عقل کی بات ہو رہی ہے تو شریعت عقل کی افادت کے اسباب پر ہے کہ آدمی کیسے عقل کی افادت کریں سب سے بہتی چیز عقل کی افادت کے لئے وہ ہے علم حاصل کریں شریعت علم کو حاصل کریں اس لئے کہ یہ بات مجرب ہے کہ جو علم والے ہوتے ہیں وہ بااقل ہوتے ہیں جن کی پاس علم ہوتا ہے وہ انسان باقل ہوتے ہیں اس لئے کہ تعلیم یہ عقلی مشق اور فہم و ادراک میں بختہی کا ذریعہ ہے آدمی جب تعلیم حاصل کرتا ہے خاص طور پر دینی تاریخ تو عقلی مشق ہوتی ہے فہم و ادراک اس کے در پیدا ہوتا ہے اسی لئے اللہ کے نبی علیہ السلام نے علم حاصل کرنے کے لئے پر بھی دلائی اور اسے عقل کی مضبوطی کا ذریعہ بتنا ہے اگر کوئی آدمی چاہتا ہے کہ اپنے عقل کی حفاظت کریں اپنے عقل کو مضبوط سے مضبوط تر پرائیں تو ایسے انسان پر لازم ہے کہ وہ شرحی علم وہ حاصل فرمائیں اس لئے کہ اللہ رب تعالی نے عالم اور چاہی مثالیوں پر ارفتا ہے وہ اللہ انذر علی کلکتا ہے منہ آیات و محکمات و مل وہ خرم متشابیات ہیں اللہ رب تعالی نے فرمایا کہ وہی ذات ہے یعنی اللہ تبارک تعالی ہی وہ ذات ہے جس نے کتاب کو نازل کیا اور کتاب کے اندر محکم اور متشابیات دو دو قسم کی آیاتیں محکم آیاتیں بلکل واضح آیاتیں جو کہ ہر انسان سمجھ سکتا ہے علم بھی سمجھ سکتا ہے اگر کوئی نقام علم بھی ہے وہ بھی سمجھ سکتا ہے لیکن متشابیات جو آیاتیں ہوتی ہیں وہ صاحب علم ہی سمجھ سکتے ہیں پھر واقع اللہ رب تعالی نے فرمایا وَالرَّاسِقُونَ فِي الْعِلْمِ یَقُلُونَ آمَنَّ نَبِ اور جو دل علم کے اندر جن کو اللہ رب تعالی نے کی رائی اطا فرمائیں کی رائی اطا فرمائیں علم معاملے میں وَالرَّاسِقُونَ فِي الْعِلْمِ یَقُلُونَ آمَنَّ نَبِ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ تعالی کی آتوں پر ایمان لے گا چاہے وہ محکم آیا جو ہوں یا متشابیت آیاتیں ہوں اور اللہ رب تعالی نے فرما کل لوگ میں اترابینا اور ایسے آیتوں سے چاہے محکم ہوں متشابی ہوں ایسے آیتوں سے جو صاحبِ علم ہے وہی فائدہ اٹھا سکتے ہیں وہی نصیرت پکڑ سکتے ہیں تو اللہ رب تعالی نے ایک علم اور جاہی مثال اللہ رب تعالی نے اسی لئے نبی علیہ السلام نے ساری عمد سے پرپایا علم کے معاملے میں کہ علم دیم کا حاضر کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے چاہے مرد ہو کہ عورت چاہے بچہ ہو کہ وہ ہر مسلمان پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرض مرا دیا یعنی آقل وہ ہے جو جانتا ہے آقل وہ ہے جو جانتا ہے جیسا کیا حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جب نماز کے لئے اکامت دلوا دے تو اللہ کے نبی صحابہ اکرام انبارو اللہ علیہ مجمعین کے صفوں کے درمیان کندھوں پر ہاتھ رکھ کر سب دوست کیا کر آئے اللہ کے نبی علیہ السلام پھر آگے یہ روایات میں ذکر ہے وَيَقُولُوا اِسْتَوْ وَلَا تَقْتَلِفُ پھر اللہ کے نبی کہتا ہے کہ سب کو برابر کرو اور صفوں میں اختلاف من پیدا کرو صفوں میں دوری پدا من کرو پھر آگے اللہ کے نبی فرما دے فَتَقْتَلِفُ بُلُوبُ بُلُو اگر صفوں میں اختلاف کرو گے فَاللہ تمہارے دلوں میں بھوٹ دال دے گا لَيَّنِي مِنْكُمْ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میرے قریب پوٹ حریقے جو اللہ کے نبی فرمانا چاہے کہ میرے قریب یعنی میرے مسلک قریب وہ لوگ گھریں گے جو صاحب علم ہے جو قرآن کی حافظ ہے جو شریع حکامات کے عالم ہیں جو علم دیر رکھنے والے ہیں وہی لوگ مام کے بالکل قریب ہوئے اللہ کے نبی علیہ السلام یہاں پر عقل والوں کی تاریم بھی بیان پر پھائی اور ایک طریقے سے علم حاصل کرنے کی طرف اللہ کے نبی علیہ السلام نے رنبر کی دلائی کہ صاحب علم کا مقام اونچہ بھی ہوتا ہے اور جتنا جس کے پاس علم ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ عقل منت بھی ہوگا اور اتنا ہی زیادہ ہر شریع حکامات کے بالکل قریب بھی ہوگا جی طریقے سے علم والے جو ہوتے ہیں وہ خونسٹ عمر سے بچا لی جاتے ہیں خونسٹ عمر یعنی وہ عمر جس عمر میں آدمی اپنے خود کے کام انجام نہیں دیر باتا ہے نہ خود اٹھ سکتا ہے نہ خود بیٹھ سکتا ہے نہ خود کھا سکتا ہے نہ پی سکتا ہے وہ عمر کو خونسٹ عمر کا لیتا ہے جو صاحب ہی ہوتے ہیں اللہ تبارک بغم نے خونسٹ عمر سے بچا لیتے ہیں جیسا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کی تفصیل میں یہ وضحات ہے جہاں فرماتے ہیں من قرآ القرآن لم یرد الہ اردل عمر جو قرآن مجید کو پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں جو قرآن مجید کا دل رکھتے ہیں لم یرد الہ اردل عمر انہیں وہ عمر کی اس حصے میں اللہ تعالیٰ نہیں ڈالتا کس حصے میں خونسٹ والی جو عمر ہوتی ہے اس عمر کی حصے میں اللہ تعالیٰ انہیں نہیں ڈالتا اور پھر قرآن مجید کی اس آیت کریمہ سے آپ نے ستلا لیا آپ فرماتے ہیں اللہ رب العالمین نے فرمایا فَمَا رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِرِين اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا پھر اللہ تعالیٰ انہیں اسفلِ سا پر اٹھکلتا ہے انسان کو پیدا کرنے کے بعد جوانی دیتا ہے جوانی کے بعد پھر اللہ تعالیٰ انسانی مراحل دائے کرنے کے بعد پھر وہ جو آخری مرحلہ ہوئتا ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ انسان کو اٹھکلتا ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا سوائے من لوگوں میں جو ایمان لے کرنا ہے تو ایک نعباس رضی اللہ تعالیٰ انہیں فرماتے ہیں کہ یہاں پر اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا کی تفسیر کرتے ہیں وہاں فرماتے ہیں کہ اِلَّا الَّذِينَ مَنْقَرَ مَنْقَرَ الْخُرْآنَ سوائے من لوگوں کے جو قرآن مجید کے حافظ ہے جو مفسر ہے جو قرآنی علم رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں عمر کے اس مرحلے تک نہیں پہنچا جائے پھر جو علم رکھتے والے ہیں جو جن کے پاس علم ہیں علم والوں کی عقل کو بھی اللہ تعالیٰ مضبوط کرتے ہیں وہ عمر کے جس مرحلے پر ہی پہنچ جائے ان کے حافظے میں ذرا برابر بھی خلق رد نہیں ہوتا وہ عمر کے جس مرحلے پہنچ جائے ان کا حافظہ تر و تازہ رہتا ہے مثال کے ایک اور تعالیٰ فرماتے ہیں مثال کے اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ تمہارے لئے آیتوں کو واضح کرتا ہے لعل لکم تعیون تاکہ تم اقل نقود سمجھ جاؤ اللہ تعالیٰ کی باتوں کو پھر عبد الملک بن عمیر التابعی وہ پڑے تابعی گزرے آپ فرماتے ہیں اتقلنا سرقولا اتقلنا سرقولا من قرآو قرآن کہ سب سے زیادہ عقلی اعتبار سے جو مضبوط ہوتے ہیں وہ جو قرآن کرے پتنے والے ہیں جو قرآن کو پڑھنے والے ہیں تو قرآن کو سمجھنے والے ہیں ان کے اغموں کو اللہ تعالیٰ مضبوط تر جاتی ہے چاہے ان کے اغمار جتنی بھی ہو جائے لیکن ان کے حافظے میں خلق طرح نہیں ہوتا ان کے حافظے میں گرمڈ ہی پتا نہیں ہوتی یہ قرآن کے اللہ تعالیٰ کے علم کی بدولت ہے اسی لئے آپ دعوائی فرماتے ہیں اتقلنا سرقولا قرآو القرآن کہ سب سے زیادہ مضبوط عقل کے مالک وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ قرآ دین سے نوازتا ہے وقال المتبی اور امام قرطبی رحمہ اللہ تفسیر قرطبی بڑی مشکور ہے آپ آپ فرماتے ہیں قرآن قرآن جو قرآن مجید کا عالم ہوگا جو قرآن مجید کو پڑھنے والا ہوگا جو قرآن مجید کو سمجھنے والا ہوگا حافظ ہوگا اللہ تعالیٰ ادھالا اسے عقل سے نوازتے عقل سے سرقراز فرماتے یہ امام قرطبی رحمہ اللہ کا دول ہے وَإِنْ عَلَقَ اَتَسَنَحْ اگر اچھے کہ وہ انسان سو ساٹھ کی امتوں پارے اللہ تعالیٰ عقل کو مضبوط کرتا رہتا ہے اس علم کی وجہ سے تو یہ علم حاصل کرنا ضروری ہے کیوں؟ اس لیے کہ یہ علم ہمارے عقل کی فرد کرتا ہے اور عقل کی فرد جائے یہ شریعہ کمات میں سے ایک شریع پانچ بنیانی ضرورتیں ہیں اور پانچ بنیانی ضرورتوں میں سے ایک اہم ضرورت ہے کیونکہ آدمی اپنے عقل کی فرد کریں شرعہ مفتر ہوگی اللہ تعالیٰ ویسے دعای اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کتاب سنیت کو صحیح مانو سے بجنے اور اسفرک کا محق قومل کرنے تو بھی قطعہ رہا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے عقل کی فرد کرنے اور عقل کی فرد کے لئے جو اسباب ہیں ایک انا اسباب کو پھنانے کہ اللہ تعالیٰ توفیق قطعہ فرمائے اللہ تعالیٰ ہم تمام تمام تم اللہ تعالیٰ تھوزرکیں اللہ تعالیٰ کمخفرت فرمائے نبی علیہ السلام کی ہاتھوں جانے کا وہ صرف نصیب فرمائے اللہ تعالنبی لی شباعت تو ہمارے یقینی بنادے اللہ ہم تمام کو جنت الفرداصاص میں آلا زہنم قامتہ فرمائے جنت کی نمتوں نے سب سب بڑھی نہیں ابر اللہ رب العالمی تردان نصیب فرمائے عمین و آخر دعاقنا نلحم دللہ رب پر اللہ 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 نحمدهم ونستعينهم ونستغفر ونعوذ باللہ من شروری المفوسینا ومن سلیات اعمالنا من يهده اللہ فلا قوذلن ومن يذره فلا آدین واشهده اللہ 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 ورحمه لا شریکا واشهده ان محمد نابد ورسول اما بعد خیبنا خیر الحديث کتاب الله وخیر الحديث ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامر محدثاتوها وكل اما حدثت بدعا وكل رباعت ضلالت وفی اللہ علیہ كل نوم ضلالت کنہ روابی اللہ من شکانه کی بس from الله رحمان الرحیم те من والذین آمنوا صلو وعین وصل yaptır mistake اللہ محمد وعلاء محمد كما صلیح علیہiscilla ورحمهMin اللہ بارک المحمن وعلاء процہ ورحمهن ounce اللہ 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 موسیقی موسیقی سمیع اللہ ملیبا حمید موسیقی 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 اللہ اکبر اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم بارک يوم الدین اياک نعبد و اياک نستعیم ادنا الصراط المستقیم صراط الذین انعبد عليهم غیر المکتوب عليهم بل الطالین آمین 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 اللہ اکبر 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 اللہ اکبر